رحمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین ولا قبط للمتقین والصلاة والسلام والا خاتم النبیین سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے نمائندگان جو سٹیج پہ تشریف فرما ہے لاہور بار کی پوری کیبنٹ جو آج کے جوائنٹ ہاؤس میں تشریف لائی میری کیبنٹ کے ممبران لاہور ہائی کورٹ بار کے غیور دوستو السلام علیکم جس طرح آج کے مقررین نے آج کے اس ہاؤس میں دوستوں کے سامنے اپنی تجاویز رکھی جس طرح اس ملک میں آئین اور قانون کی پامالی کا عمل جاری ہے جس طرح سے ہمارے نحتے وقلہ کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان پہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں ان کی ماں بہنوں کو زلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے گھروں پہ رات کے وقت چھاپیں مارے جا رہے ہیں جس طرح سے اس کالے کوٹ کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بات آج سے دو دن پہلے تین دن پہلے میں نے سپریم کورٹ کے کنونشن میں کہی تھی کہ ہوش کے ناخن لو کہیں ایسا نہ ہو کہ کالے کوٹ کا یہ دریا اپنی موج میں آئے تو آپ سب کو بہا کر لے جائے گا لیکن جیسے مقررین نے کہا کہ ان کے کان پہ جھو نہیں رنگتی یہ اس طاقت کے نشے میں اس وقت بدمست ہو چکے ہیں کہ یہ اپنی عوام کے اوپر بھی چڑھ دوڑے ہیں یہ اپنے وکلا جو ان کی کاز کو عدالتوں میں پلیٹ کرتے ہیں یہ تو ان پہ بھی چڑھ دوڑے ہیں تو پھر وقت آ گیا ہے اس وقت کا اگر انتظار تھا کسی کو تو آج وہ وقت آن پہنچا ہے کہ پھر یہ تحریک ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے آج اس تحریک کا آغاز ہو چکا ہے یہ تحریک اپنے اہداف کو حاصل کر کے ہی اب رکے گی تھمیں گی اس سے پہلے نہ ہم رکنے والے ہیں نہ ہم تھکنے والے ہیں نہ ہم جھکنے والے ہیں اور نہ ہم بھکنے والے ہیں ابھی تین چار تجاویز اس سے پہلے آئیں پہلے میں ان کی طرف آپ کی توجہ مبذل کروانا چاہوں گا کہ ایک بات آئی یہاں پہ کہ بار کونسلز جو ہیں ان کی خاموشی جو ہے وہ کسی پیش خیمے کا کسی طوفان کا پیش خیمہ نہ ہو میرے بھائیوں نے اس بات کی دلیل دی ہے میں احمد قیوم صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں میں پنجاب بار کونسل کے ارشد قیوم مہار صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں بہت سارے ممبران نے آج سے پہلے والے حوزز میں تکاریر کی لیکن پنجاب بار کونسل اور پاکستان بار کونسل کی طرف سے ان کے وائس چیئرمن اور چیئرمن ایگزیکٹیو کی طرف سے کوئی واضح لائے عمل نہیں دیا گیا اس بات کی تشویش کے پیشے نظر ہم نے پنجاب بار کونسل کے دوستوں سے بھی بات کی ہے انڈیویجوالی پاکستان بار کونسل کا تو اس ٹانس جو ہے وہ اس سے پہلے آیا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ملٹری کوٹس بھی چلیں لیکن شاید وہ جھنجوڑنے پہ واپس پلٹ گئے ہیں اور انہوں نے ملٹری کوٹس کی مخالفت کی بابت ایک تین لائن کا پیرا اپنی تین پیجز کی پریس ریلیز میں ضرور دے دیا ہم اس پہ بھی اقتفاہ کرتے ہیں کہ کم از کم کم از کم اس کالے کوٹ کی عزت اور تکرین کا خیال کچھ تو انہیں بھی آیا میں ان سے آج اپنے اس ہاؤس کی وساطت تھے بطور ممبر پاکستان بار کونسل ہوتے ہوئے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آئیں اس کالے کوٹ جس کی پوٹیکشن کے لیے ایلیجڈلی ایک پوٹیکشن بل پاس کیا گیا ہے آئیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں آئیں ہمارے آگے لگیں ہم لوگ اس کالے کوٹ کی عزت اور توقیر میں اضافہ چاہتے ہیں اور میں موجودہ وزیر قانون اور میمبر پاکستان بار کونسل جنات آزم نظیر ترد صاحب کو بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں یہ بات میری میڈیا کے ذریعے بھی ان تک پہنچائی جائے اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ان تک پہنچائی جائے کہ آج ہی آج ہی تمام گرفتار شدہ وکلا کو ریلیز کرنے کا آرڈر جاری کروائیں یہ آپ پہ اتنا لازم ہے جتنا آپ کے لیے اس وزارت میں بیٹھ کے بطور وزیر کام کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کالے کوٹ نے آپ کو عزت دی ہے اس کالے کوٹ نے آپ کو اس مقام تک پہنچانے میں اپنے کندے پروائیڈ کیے ہیں آج ان کندوں پہ آج ان کے سروں پہ آفتیں آ رہی ہیں آج ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے پھر کہا جائے گا کہ ہمیں کب کہا گیا آج میں باقاعدہ اس ہاؤس کی وطاتت سے آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا رہا اس کالے کوٹ کی عزت کے لیے اس کی تقریم کے لیے ان بے گناہوں کے جو خون بہے ہیں اس کو بچانے کے لیے آج ہی یہ حکم جاری کریں اور آپ یہ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر یہ کالا کوٹ سمجھے گا کہ شاید آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں اب آپ کسی اور کے ساتھ دوسری بات جو یہاں پہ ہوئی کہ پنجاب بار کانسل پاکستان بار کانسل اس لیگل فرٹینٹی میں ایک ریگولیٹری باڈی کا حصہ رکھتے ہیں ان کا ایک اپنا رول ہے تو ہم نے ان کو ان کے رول سے کبھی منع نہیں کیا آگے لگیں اپنا رول پے کریں آج کی ضرورت ہے کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ وکلا کے اوپر کس طرح سے تشدد کیا جا رہا ہے ان کے گھروں میں کس طرح سے ریڈ کی جا رہی ہیں سب کو پتا ہے وائس چیئرمین اور چیئرمین ایگزیکٹیو اس کا لاعمل اگر بار اسوسییشن کو دیتے تو آج اس پہ عمل ہو چکا ہوتا یہ مجرمانہ خاموشی بھی نہیں ساتھ ساتھ چلے گی ہم ان کو ویلکم تو ضرور کرتے ہیں ہم ان کے پیچھے کھڑے ہونے کو تیار ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں لیکن کچھ کریں تو صحیح صرف باتوں سے بات نہیں بنے گی کچھ عملی کردار بھی کرنے ہوں گے کچھ عملی اقدام بھی کرنے ہوں گے اب آج کے ہاؤس کے غرض و غائد کی بابت ان دوستوں نے اپنی اپنی باتیں کر لیں ابھی عزیر بھائی نے کہی اور ابھی خورم خوصہ صاحب نے کہا اور آج میں نے آن دا لائٹر نوٹ اپنے کارپوریٹ کے وکیلوں سے کہا اپنے کونسیچوشنل لائیر سے کہا کہ اب آپ کا بھی گھر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے آئیں ہمارے ساتھ قدم با قدم چلیں ہم نے ہمیشہ حق کی بات کی ہے ہم نے ایک چھوٹے سے چھوٹے وکیل کی بھی بات کی ہے ہم نے ایک بڑے سے بڑے وکیل کو روپنے اس کے لیے بھی بات کی ہے یہ ہمارا کوئی کسی کا ذاتی ایجنڈا نہیں ہوتا جو بار جو کیبنٹ آپ لوگ منتخب کرتے ہو وہ ایک پیرنٹل رول ادا کرتی ہے اور آج ہم آپ کے دیئے ہوئے منڈیٹ کو کبھی رائے گا نہیں جانے دیں گے آپ کے دلوں کی دھڑکن آپ کے ساتھ ہوگی کبھی یہ نہیں ہوگا کہ میری بار کچھ کہے اور یہ کیبنٹ کوئی ادروائز فیصلہ کرے انشاءاللہ العزیز زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے یہ کیبنٹ آپ منتخب کرتے ہو اس سے پوچھنا بھی آپ کا فرض ہے ہم لوگ آپ سب کے جواب دے ہیں جس طرح سے ابھی ایک تجویز آئی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آج اس تجویز کے اوپر کیا یہ ہاؤس اجازت دیتا ہے کہ ہم ایک ایکشن کمیٹی فوری طور پر بنا کے اور اس کے اوپر آئندہ کے تمام لاحے عمل جو ہیں وہ جاری کرے ابھی لاہور بار اسوسییشن سپریم کورٹ بار اسوسییشن پنجاب بار کونسل پاکستان بار کونسل سے بھی ہم مشاورت کریں گے اور سپریم کورٹ بار لاہور بار یہ ایک مشاورتی عمل کے بعد یہ ایکشن کمیٹی کا اعلان کرتی ہے اور ایک سب سے اہم بات جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آج تو یہ ساری گفتگو خوصہ صاحب کے حوالے سے عزیر بھائی کے حوالے سے رانہ صاحب کے حوالے سے ماریہ خان کے حوالے سے یہ گفتگو ہوئی ہے سب سے زیادہ خوفناک طریقہ کار جو استعمال کیا گیا ہے وہ فیصلہ بار کے وکلا کے ساتھ کیا گیا ہے ہم نے ان کے لیے پیٹیشن بھی فائل کی ہوئی ہیں اور اس کے اندر بلال اشرف بسرا جو کہ پچھلی دفعہ کے پریزیڈنٹ تھے فیصلہ بار بار کے ان کو صرف اس پاداش میں اندر رکھا ہوا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ ہولڈر تھے وہ اس وقت ایک پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر تھے کیا انہوں نے کالا کوٹ اتار دیا تھا کیا وہ لوگ وکیل نہیں رہ جاتے کیا ان کا حقیں ان کے تمام بنیادی حقوق سلب ہو جاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں اس اجلاس کو اب اس لیے زیادہ لمبا لے کے نہیں چلنا چاہتا ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فل فور لاہور ہائی کوٹ میں جو پیٹیشن پینڈنگ ہے وہاں پہ پیش کیا جائے آپ کے پاس ایک سو مقدمات ان کے خلاف ہوں وہ مقدمات کی تفصیل یہاں پہ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہاؤس یہ اجازت دیتا ہے کہ ان تمام حالات پہ لاہور ہائی کوٹ بار اسوسییشن جو ہے وہ کوئی اس ہائی کوٹ میں پیٹیشن فائل کرے یا سپریم کوٹ میں پیٹیشن فائل کرے کیا یہ ہاؤس اجازت دیتا ہے ہم لوگ ان تمام غیر قانونی اقدامات اور ان غیر آئینی اقدامات کے خلاف لاہور ہائی کوٹ بار اسوسییشن اس ہاؤس کی اجازت کے ساتھ اگلے چند دنوں میں پیٹیشن بھی فائل کرنے جا رہی ہیں جس میں تمام بکلا کو تمام بکلا کو حدالت میں پیش کیا جائے اور ان غیر آئینی اقدامات کو ختم کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی میرے چھوٹے بھائی رانہ انتظار نے کہا کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں اب وہ تحریک جنم لے چکی ہے تو بالکل اسی طرح سے جلدہ ہے جلدہ ہے مکلا 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 جلدہ brighten جلدہ آباط سچ جانے تو مجھے آج وہ اپنا دوہزار ساتھ کا وہ وقت جہدارہ تھا کہ جب یہ تحریک چل رہی تھی تو میں بھی اسی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا تھا اور آج یہ انام جو اللہ نے دیئے ہیں میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج رب نے ہمیں اسے لیڈ کرنے کا موقع فراہم کیا ہے آپ دوستوں نے یہ کانفیڈنس ریپوس کیا ہے آپ لوگوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے تو آؤ ہمارے ساتھ چلو آؤ ہمارے ساتھ چلو آئین بتایے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو نورے تکبیر ہم لوگ آج ہم آج آج ہم لوگ اپنا پر امن احتجاج جی پیو چوک تک ریکارڈ کروائیں گے اور پھر جس طرح سے پہلے ریلی آتی تھی لاہور بارتے اور پھر ہائی کورٹ بار اس کو لیڈ کرتے ہوئے ساتھ لے کے چلتی تھی اس ریلی کا بھی پھر آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا جس دن لاہور بار اس کا فیصلہ کرتی ہے جمعہ رات کا کرتی ہے جمعہ کا کرتی ہے جو فیصلہ لاہور بار کر کے آئے گی لاہور ہائی کورٹ بار اس کو لیڈ کرے گی آؤ ہمارے ساتھ چلو ہم آئین بچانے لکھنے ہیں ہاؤس ایڈجنٹ میرے بہن کر دے گی